پانچ منزلہ عمارت کھڑی ہو گئی ہے شملا کا یہ مسجد موڈل کیا ہے؟ مسلم آبادی بڑھنے کا روہنگیا کنیکشن کتنا سچ ہے؟ شملا میں آوائد بتائے جا رہے مسجد کے نرمان کی انسائٹ سٹوری کیا ہے؟ آچانک اس معاملے نے طول کیوں پکڑا ہے؟ بیگانڈ بول کی یہ ایکسکلوزیو ریپورٹ شملا میں یا کروش ایسے ہی نہیں دکھا ان کے گسے کی وجہ سنیں گے تو تنگ رہ جائیں گے اسثانی لگوں کا دعویٰ ہے کہ مسجد کی وجہ سے پورا آسپڑوس پریشان ہے پہلے ہمیں پتا تھا کہ کون لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اب کچھ نہیں پتا چلتا ہے اتنی تعداد میں ہوتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکلنا ہمیں مشکل ہو جاتا ہے ان کا ویٹ کرنا پڑتا ہے ہم بچوں کو سکول سے لاتے ہیں ویٹ کرنا پڑتا ہے یہ جب جائیں گے تو ہم ان میں سے نکلیں گے تو کیا آپ کوئی لگتا ہے کہ کچھ سرکشا کا بھی ڈر ہے؟ ہاں جی سر وہ تو main issue ہے یہاں پر کچھ نہیں پتا ہے ہمیں کہ کون لوگ آ رہے ہیں کون نہیں آ رہے ہیں ہاں پر لڑائی ہوتی ہے پھر پولیس والے آتے ہیں پھر ان کو سمجھاتے ہیں کچھ دن تک ٹھیک ہوتا ہے پھر ویسا ہی ہوتا ہے مسجد کے پڑوس میں رہنے والی مہلائیں پریشان ہیں گھروں کے دروازیں بند رکھنے ہوتے ہیں کھڑکیاں تک بند رکھنی پڑتی ہے مسجد کے پاس میں دکان چلانے والے مہلائیں پریشان ہیں اسثانیہ لوگ آسہج ہیں مسجد میں آنے جانے والے لوگوں پر ترہ ترہ کی آروپ لگائی جا رہی ہیں آپ کا جو گھر ہے یہاں سے بلکل سٹا ہوا ہے یہ سامنے جو مسجد ہے یہ بھی ہم دکھا دیں یہاں سے کہ یہ گھر ہے اور بلکل اس کے سامنے ہی مسجد ہے جو دروازہ کھلتا ہے وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کھڑکیاں ہیں دروازے ہیں مسجد کی وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے تو سلپی جی ایک سوال یہ بھی تھا کہ جو واشروہ وغیرہ ہیں وہ اوپن ہی ہے ہاں جی سر نے دور ہے ان میں لگے ہوئے پر جب کبھی ان کو اوپن کر کے بیٹھتے ہیں کئی بار ہو چکا ہے کہ میرے تائی جی کا گھر ساتھ ہی ہے تو وہاں سے سب دکھتا ہے ہمیں کھڑکیاں دروازے اپنے بند کر کے بیٹھنا بڑھتا ہے کئی بار ہم بول چکے ہیں کہ آپ بند کر کے کیوں نہیں کرتے تو بولتے ہیں آپ اپنی آنکھیں بند کرو ہمیں تو اپنے آنکھ جانا آنا آپ اپتی جتا ہی لیکن نہیں نہیں پھر پولیس آتی ہے پولیس کچھ بول کر چلی جاتی ہے انہیں پھر کچھ ٹائم کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سے وہی سارا پروسیس ہوتا ہے شملا میں عوید بتایا جا رہے مسجد کے نرمان کی انسائیڈ اسٹوری کیا ہے اچانک ماملے نے کیسے پکڑا تو اسے جاننے کیلئے ٹائمز ناؤ نہ بھارت کے دو سمواد آتا منوش کمار اور پونم شرما گراؤنڈ زیرو پر پہنچے ببادت مسجد کے امام سے بات کی مسجد کے پڑوس میں رہنے والے لوگوں سے بات کی دکانداروں سے بات کی جب جمعے والا جن ہوتا ہے تو اس دن تو ایسا لگتا کہ ہم اپنے شملہ میں نہیں ہیں کئی باہر ہیں اور پھر تو یہ کیا آپ کو کچھ سرکشہ کا بھی خطرہ لگتا ہے ہم نے کئی بار کہا ہے کہ اتنی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں تو سرکشہ میں تو لگتا ہی ہے کہ سر کے ملعب کوئی کون لوگ ہے اب دیکھیں کسی کے سیر پہ تو نہیں لکھا گی کون کریمین الگ کیا ہے باہر پیٹھ جاتے ہیں نیچے گراؤنڈ میں کسی کو چلنے میں دکھتے ہیں باہر سے بھی ان میں لوگ آتے ہیں تو بہت ہی دکھتے ہیں اب تو یہ مطلب جمعے کے دن میں نہیں کبھی بھی آجتے ہیں ان کے اممن چاہے باہر سے لوگ آتے ہیں کئی ورے انہیں رات جس لوگ اپنا سمان لے کے آتے اور رات کو مطلب یہیں پہ پھر رہتے ہیں وہ نہ ان کا کچھ پتا ہوتا ہے نہ ان کی کوئی انفورمیشن ہے کہ آتے جیسے وہاں پہ ریجسٹر کرایا ہے کہ بھئی آیا ہے کچھ بھی نیاز ہوتا ہے شملہ کے جس مسجد کو لے کر تناؤں ہے وہ سنجولی میں بنا ہوا ہے یہاں کے لوگ شملہ میں یوپی والا بلڈوزر چلانے کی بات کر رہے ہیں عوید مسجد کے خلاب لوگوں کا غصہ فوٹ پڑا ہے اسی وجہ سے لوگ سڑک پر اتر آئے عوید مسجد کو توڑنے کی مانگ کرنے لگے جم کر نارے بازی ہوئی الٹی میٹم دے دیا گیا سب سے بڑا سوال ہے جس شملہ میں ٹھائی منزلہ سے زیادہ اونچی عمارت کی اجازت نہیں ہے وہاں پانچ منزلہ مسجد کیسے بن گئی کیا اب کانگریس سرکار مسجد پر بلڈوزر چلائی گی یا کھانا پورتی کر ماملے کو تھنڈے بستے میں ڈال دے گی پتہ نہیں کس اپرادی کے پرشت بھومی سے آیا وقتی ہے ان پناہ گاؤں میں اپنی پناہ بنا کے رہ رہا ہے مسجد نہیں پناہ گاہ ہے یہ مسجد نہیں پناہ گاہ ہے اور ہمارا یہ سنجولی شہر ایک ایسے بارود کے ڈھیر پہ گھڑا ہے کہ جس میں کبھی بھی ویسپورٹ ہو سکتا ہے آج اگر آپ یہ ہوتا نا تو آپ یہاں سے نیچے پیدل نہیں جا سکتے تھے آج کے دن کوئی یہاں چل نہیں سکتا کم سے کم ہزاروں میں پہنچ جاتے یہ تو یہ تو یہاں پر لوکل لوگ ہیں جن کے یہاں پر مکان بڑھیں ان سے پوچھو پھر مجھے کی بات یہ جب سرکار کی ہے جمین تو آپ اس میں کبجہ کیسے کر رہے ہو شملہ کے سنجولی میں ڈھر کا ماحول ہے عوید مسجد کا بیواد ابھی تھما نہیں ہے شنیوار کو مسجد سے جڑے کیس کی سنوائی ہونی ہے اس سے ایک دن پہلے شکروار کو جمع تھا لیکن اس بار مسجد میں نماز عطا کرنے کے لیے بہت کم لوگ ہی آئے گنتی کے لوگ آئے صرف 20 سے 25 لوگ ہی مسجد پہنچے لیکن ہندو سنگٹھن کے لوگوں کے ویروت پردشن سے پہلے یہاں نمازیوں کا مجمع لگتا تھا شکروار کو پیر رکھنے تک کی جگہ نہیں ہوا کرتی تھے لیکن ویروت پردشن کے بعد کا ماحول بدلہ بدلہ سا ہے شملا کے سنجولی میں ابھی شانتی ہے لیکن کیا یہ دوفان سے پہلے والا سنناٹا تو نہیں ہے سنجولی کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں وہ اپنے سرکشہ سے جڑے سوال اٹھا رہے ہیں جو عوید ہے اسے سمتل کرنے کی آواز اٹھا رہے ہیں مسجد کا جو بیباد چلنا ہے اس مسجد کے بارے میں ہمیں بتائیے تھوڑا کہ یہ کب بنی اور کیسے یہ اس کی شروعات ہوئی اور لوگ یہاں کیسے بڑھتے چلے گئے میرے تو ایک مجلی میں بیلڈنگ تھی اس کے پر تین کی چتتی پڑی ہوئی کوئی آتا ہی تھا کوئی نہیں جاتا تھا یہاں پر کبھی کوئی آگے آگے نہیں تو کوئی نہیں آتا تھا یہاں پر بیکار پڑی ہوئی تھی بیچارے رکھے گو نو بھارت سمباد داتا منو جس گھر میں لوگوں سے بات کر رہے تھے اس گھر سے مسجد بلکل پاس میں ہی ہے اس گھر کی بالکنی سے مسجد میں موجود اماموں کو ساف ساف دیکھا جا سکتا ہے نو بھارت سمباد داتا منو جس گھر نے بیوارت مسجد کے امام سے بھی بات کی مسجد کے امام نے باچچیت میں بہت بڑا بیان دیا امام نے دعویٰ کیا ہے کہ مسجد وقت بورڈ کے عدین ہے اور 1947 سے پہلے مسجد بنی ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ عوید ہے اس پر کتنی سچائی ہے دیکھو یہ معاملہ تو وقت بورڈ اور ام سی کے اس میں چلاوا ہے اس کو وقت بورڈ دیکھ رہا اس معاملے ہماری طرف سے ہمارا کام تو صرف نماز پڑھانا ہے مسجد میں باقی کام وقت بورڈ جو ہے وہ دیکھ رہا اس معاملے کو وقت بورڈ کی مسجد ہے یہ اسی بھی نہیں نئی مسجد بنی ہے یہ نائنٹی فورٹی سیون سے پہلے کی مسجد ہے مجھے بیس بائیس سال یہاں نماز پڑھاتے ہوئے ہو گئے ہیں بیبادت مسجد کے امام سے یہاں آنے والی نمازیوں سے جوڑا بھی سوال کیا گیا اسثانی لوگوں کے عاروب ہیں کہ مسجد کے آس پاس ایک بھی مسلم پریوار نہیں رہتا لیکن جمعے کے دن یہاں نمازیوں کا مجمعہ لگ جاتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے والے کہاں سے آتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں لگ پاتا جب یہی سوال مسجد میں نماز پڑھانے والے امام سے ہوا تو ان کا جواب بہت ہی حیران کرنے والا تھا امام نے یہ مانا کہ نماز کے نام پر کچھ شرارتی تطوی مسجد میں آ جاتے ہیں اس کے اوپر آپ کے لگ پچاس کلومیٹر سے پہلے کوئی مسجد نہیں ہے جو سب اسی مسجد سے جھوٹتے ہیں اور زیادہ تر جو سیب خریدار اور بھاری راتجے کے لوگ بھی آئے ہوئے جو چھابہ پھڑی وغیرہ لگاتے ہیں یہاں پر اور دکانے کیوی کسی نے کسی کو کافی سالے بھی ہو گئی ہیں مگر کچھ شرارتی بھی ہو جاتے ہیں بیچ میں جو لڑکے جن کی وجہ سے یہ معاملہ گڑ بڑا گیا ہے لیکن شملہ میں یہ ایک ایسا اکلوتا کیس نہیں ہے شملہ کے قسمٹی میں موجود ایک دوسرے مسجد کو لے کر بھی ویروش شروع ہو گیا ہے جو آپ ہی سٹرکچر بیٹھ رہے ہیں جس کو کور کیا گیا ہے اور ٹین شیڈ نظر آ رہا ہے دراصل یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ قریب 25 سال پہلے وقف بورڈ کی یہ زمین ہے اور وقف بورڈ نے ایک ویکتی کو رہائشی پربج کے لیے لیس پر دی تھی لیکن وہ شخص جب یہاں سے چلا گیا اس کے بعد دیرے دیرے یہاں پر اس کو مسجد کا روح دے دیا گیا ہے دیکھئے میں تو یہاں چاری سال سے رہا رہا ہوں اور اسی مسجد کے نیچے مکان ہے پرائیویٹ وہاں میں رہتا تھا 20-25 سال اور تب سے یہاں کوئی مسجد نہیں تھی ہاں سے آئے ہیں جین کیسے ہوں سر جین کیسے تو ہر شکر آ رہا رہا ہے آپ یہاں جی سر ہر شکر آ رہا رہا ہے آج کوئی ملا ہے سر یہاں پر تعلیٰ لگا ہوا ہے تو یہاں پر ہے ہی نہیں کوئی ایکسیول پتہ نہیں چاہ بھی کس کے پاس ہے ہم تو آندر پڑھنے جاتے ہیں نماز آدھا کرنے جاتے ہیں بھر چاہ بھی پتہ نہیں کس کے پاس ہے ہمارچل پردیش ہندو جاگرن منچ کا دعویٰ ہے کہ شملہ میں مسجدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کورونا کال میں مسجدوں کی سنکھیاں تیجی سے بڑھی ہے دعویٰ کے مطابق ہمارچل پردیش میں کول 127 نئی مسجدوں کا نرمان ہوا ہے مسجدوں کی سنکھیاں 393 سے بڑھ کر 220 ہو گئی ہے عالم یہ ہے کہ ہندو سنگشنوں کا شملہ میں ہلہ بول جاری ہے وہ سنجولی میں بنے مسجد کو گرانے کی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں وہیں سڑک سے لے کر ستہ کے گلیارے میں منتری تک پریشان ہیں آخر گھسپیٹھیوں پر کون مہربان ہے شملہ منوش کمار اور پونم شرمہ کے ساتھ بیورا ریپورٹ ٹائمز ناؤ نبھر